موسیقی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کر بات کیوں نہیں کرتے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اعتصاب کے معاملے کو چھوڑیں آپ ان کے ساتھ بات چیت کر کے آگے بڑھیں ملک کو بات چیت کے ساتھ آگے بڑھائیں لیکن ہمیں کوئی جواب نہیں دیتا کہ کیوں جو بی بی سی نے سٹوری کی ان کی کرپشن پر اس پر انہوں نے کوئی جواب کیوں نہیں دی آج تک بی بی سی کے اوپر یہ کوٹ میں کیس کرتے انہوں نے غلط سٹوری کی تھی تو وال سٹریٹ نے اگر ان کی کرپشن کے اوپر سٹوری کی ہے تو یہ اس پر انہوں نے نہ کوئی انہیں ہر جانے کا نوٹس بیجا نہ جواب دیا ریمن بیکر نے اپنی کتاب کے اندر ان کی کرپشن کی ہوشربہ تفصیلات دی آج تک ریمن بیکر کو انہوں نے کسی قسم کی کوئی چیز نہیں دی آئی سی آئی جے میں پینامہ میں جو کچھ رویل ہوا اس کی ان کو سزائیں ہو چکیں آپ کے سامنے ہیں اس میں بجائے کوئی جواب دینے کے انہوں نے کلبری فونٹوں کے ساتھ جالی دستاویزات دی وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن آج میں آپ کو جواب دوں گا کہ پرائیم منسٹر عمران خان نے کیوں فیصلہ کیا تھا کہ وہ شہباز شریف صاحب جیسے کرپٹ آدمی کے ساتھ بات نہیں کریں گے ہاتھ نہیں ملائیں گے اور وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ الحق ہے وہ آخر کار درست ثابت ہوا انیس سو نوے میں شہباز شریف صاحب یہ میں نہیں کہہ رہا ہے کہ اپنی ٹیکس ریٹرن جو انہوں نے خود اپنی طرف سے فائل کی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری مالیت ہے جو مصدقہ ریکارڈ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں چیلنج کرتے ہیں تو ریکارڈ ان کو فرام کر دیا جائے گا آپ سب کے پاس بھی ریکارڈ ہے انیس سو نوے میں شہباز شریف صاحب ان کے بیٹوں ان کی بیگمات کی کل مالیت اکیس لاکھ روپے تھی اب جو پاکستان کے شہری ہیں جن کی مالیت انیس سو نوے میں اکیس لاکھ روپے تھی وہ تمام اب غور سے سن لیں کہ ان کے پاس بھی پھر ان کے چپڑاسیوں کے پاس کیا چار چار ارب روپے ہے آج تو جن کی اکیس لاکھ ٹوٹل مالیت ان کے اپنے مطابق تھی انیس سو اٹھانوے میں اسی خاندان کے مطابق ان کے ٹیکس ریٹرن جو انہوں نے فائل کیے ہوئے ہیں جو انہوں نے کلیم کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے وہ ایک کروڑ اٹھالیس لاکھ روپے انیس سو اٹھانوے میں ان کی ٹوٹل مالیت تھی ٹوٹل ان کے پاس سرمایہ تھا وہ تھا اور یہ صرف شہباز شریف نہیں ان کے بیٹے ان کی بیگمات پورے گھرانے کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد دوزار اٹھارہ میں یہ ایک ایک بندے کے پاس ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ ارب کی پروپٹی آگئی جو ان کی اپنی کہہ ہوئے پیسے ہیں ہم نہیں کہہ رہے اور اب جو ڈاکومنٹ سامنے آ رہے ہیں اس میں تو ایک چپڑاسی ان کا جو ہے جس کی نوزار تنقاہ ہے ملک مقصود چپڑاسی اب جب بھی شہباز شریف کا نام یاد آئے آپ کو شکل آئے ٹیلیویجن پہ تو مجھے بالکل میں نے ساری زندگی یہی چیزیں پڑھائی ہوئی ہیں یونیورسٹیوں میں تو مجھے بالکل پتا ہے کہ اب جب یہی چیزیں پڑھائی ہوئی ہیں یونیورسٹیوں میں تو مجھے بالکل پتا ہے کہ اب جب شہباز شریف کا چہرہ آئے گا تو ان کا نام تو میاں محمد شہباز شریف ہے لیکن دیکھنے والے لوگ کو جو نام یاد آئے گا وہ ملک مقصود چپڑاسی آئے گا اور جب تک وہ نہیں آئے گا اور جب تک اس کے اوپر ہماری عدالتیں فیصلے نہیں کریں گی اور بار بار ان کو تاریخیں دی جائیں گی کبھی یہ کرائے کی امپ پچھلی دفعہ لاہور میں یہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے تشریف لائے اس کی سی سی ٹی بھی موجود ہے ہر جگہ اور ساتھ یہ کرائے کی امبولنس لے کے آئے پیچھے پیچھے اور اندر جا کے کہا کہ میں تو امبولنس کے اندر لیٹ کے آیا ہوں آپ کہتے ہیں اس طرح کے بندے کے ساتھ عمران خان ہاتھ میں لائیں ان سے بات کریں عمران خان نہیں کرے گا اس کا عمران خان کو جو بھی نقصان فائدہ ہو لیکن عمران خان یہ کام نہیں کرے گا اب آتے ہیں جو کیا کہہ رہا ہے یہ ڈاکومنٹ حکومت پاکستان کا نہیں ہے انہیں لندن کے علاج پہ لندن کے ڈاکٹروں کے اوپر بہت بروسہ ہے پاکستان میں جب نواز شریف صاحب کے ساتھ جیل میں ملنے گیا تھا میری دو تین ملاقاتیں ہوئی تھی ان میں ایک ملاقات میں جو پاکستانی ڈاکٹرز تھے جب بار بار نواز شریف صاحب نے ان کی بڑی تعریف کی باہر کے ڈاکٹروں کی تو پھر ایک ڈاکٹر صاحب تھے دو تو بچارے شریف آدمی تھے نہیں بولے ایک ڈاکٹر صاحب تھے ان کی سیلف اسٹیم جب ہرت ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جب آپ نے پچھلا پروسیجر کروایا تھا اور انہوں نے آپ کی ایک آٹری پھار دی تھی تو اگر آپ پاکستان میں کراتے تو اللہ کے حکم سے وہ نہ پھٹی کیونکہ وہاں پہ ڈاکٹر شاید اس نے پانچ سو سرجرییاں کی ہوتی ہیں ٹوٹل اور یہاں کے ڈاکٹر نے شاید پندرہ آزار سرجری کی ہوتی ہے تو کیونکہ یہاں پر سرجریز کرنے کی تعداد ڈاکٹرز کی زیادہ مین کے ڈاکٹرز زیادہ بار وہی عمل کرتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں مصدقہ حصول ہے جیسے پائلٹس ہیں ان کے نمبر آف آرز گنے جاتے ہیں جرنلسٹ ہے اس کی نمبر آف سٹوریز گنے جاتی ہیں اسی طریقے سے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں انہوں نے کتنے آپریشنز اسائنمنٹس کر رکھی ہیں اس کی بیس پہ ان کی ایکسپرٹیز یا ان کی مہارت کا جو ہے ان کا جو ریٹ ہوتا ہے سکسس کا اس کی بیس کی اوپر ہوتا ہے تو پاکستانی ڈاکٹرز کا ریٹ تو ان سے کہیں بہتر ہے پاکستانی ڈاکٹرز تو ان سے کہیں بہتر ہیں اگر ایسا نہ ہو تو میرے دوست ملک عمران یا ڈاکٹر عمرتور یا جتنے بھی ڈاکٹر ہیں امریکہ کے اندر پاکستانی یہاں کے پڑے لکھے ہوئے ان کو کیوں وہ فوری طور پر ہائر کریں امریکہ والے اپنے بڑے بڑے ہسپٹلز کے اندر تو وجہ یہ ہے کہ پاکستانی ڈاکٹر بہت ہی مستند اور بہترین ہوتے ہیں پوری دنیا میں لیکن آپ کو ان پہ اعتماد نہیں آپ کو اعتماد ہے جا کے برطانیہ کے ڈاکٹروں پہ تو ہم برطانیہ کے ہی انویسیگیٹیو ادارے کی اب آپ کو ایک پیپر دے رہے ہیں جو ان سی اے نے دیا کیونکہ آپ کو ان پہ اعتماد ہے تو امید ہے کہ اس پر بھی آپ کو اعتماد ہوگا یہ کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ سلمان شہباز بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے ملک پاکستان نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پر ان کے خلاف کرمنل کیسز ہیں جو غلط طریقے سے بنائے ہوئے یہ ان کا کلیم ہے یہاں جواب نہیں دینا وہاں جواب دیتے ہیں اس لیے انہیں ایسا ویزا دیا جائے جس میں وہ وہاں کے لوگوں کو ویزا کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں جو انہوں نے ویزا اپلائی کیا ہے جس میں وہ وہاں کے لوگوں کو روزگار دیں گے اس کے بعد دو سال کے لیے شروع میں ویزا دیا جائے گا اس کے بعد وہ ساری زندگی کے لیے پرمنٹسٹے اور نیشنالٹی وہاں کی لے لیں گے یہ اس ڈاکومنٹ میں سلمان شہباز نے خود اپلائی کیا اور اس کی تمام تفصیل موجود ہے کہ سلمان شہباز نے پرمنٹ وہاں پر سٹے کے لیے اس ویزا کے تھوڑ جو شروع میں دو سال کا ملے گا اور پھر وہ پرمنٹسٹے اور نیشنالٹی کے اوپر منتقل ہو جائے گا اس ویزا کے اوپر اپلائی کیا اور بتایا کہ میں جو ہوں یہاں کے لوگوں کو نوکریاں دوں گا تو یہ خاندان نے جیسے پہلے ملک مقصود چپڑاسی کو پاکستان میں امیر کیا اب یہ برطانیہ کے کوئی وہاں ملک مقصود تو نہیں ہوگا وہاں پر شاید کوئی میک ہوگا مائیکل چپڑاسی ہوگا چپڑاسی بھی نہیں وہ کہتے وہاں پر لفظ اور ہوگا تو اب وہاں پر مائیکل کو یہ امیر کرنے گئے ہیں اور اس کے اکاؤنٹ میں شاید چار ارب نکلیں گے اب یہ جو اتنے امیر لوگ ہیں جن کے اکاؤنٹوں سے چار چار ارب چار چار ارب روپے ان کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹوں سے نکلتے ہیں ان کے حالات دیکھئے اپنے ہیں کیا یہ دوبارہ میں نہیں کہہ رہا یہ اسی دیس کے انسی اے کا ڈاکومنٹ کہہ رہا ہے جہاں پر آپ اپنا طبی معاینہ بھی کرانے جاتے ہیں اور علاج بھی کرانے جاتے ہیں بھلے وہ آپ نہ کریں اصل میں لیکن آپ کو اعتماد وہیں ہے بال بھی آپ نے لگوانے ہوں تو اسی ملک سے لگواتے ہیں پاکستان سے نہیں لگواتے یہ ڈاکومنٹ یہ کہتا ہے کہ جو سلمان شہباز ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جیب خرچ کے لیے پیسے نہیں ہیں سلمان شہباز یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جیب خرچ کے لیے پیسے نہیں ہیں یہ ڈاکومنٹ یہ کہتا ہے تو ایک ظلفکار صاحب نام کے وہاں پر ان کے ایٹی ایم ہیں یہ لوگوں کو کہتے تھے نا ایٹی ایم یہ لکھا ہوا وہاں کی انویسٹیگیٹیو ایجنسی نے کہ ظلفکار صاحب نام کے ایک ان کے صاحب ہیں جو انہیں جیب خرچ کی مد میں دیتے ہیں پیسے یہ انویسٹیگیشن میں انہوں نے بیان دیا ہے اور یہ آپ کے سامنے کروڑوں روپیہ پاکستانی بنے گا یہ انہوں نے ان سے جیب خرچ کی مد میں لیا کہ میرے پاس وہاں پر روز مرہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ڈب روٹی لینے کے لیے دہی لینے کے لیے روٹی کھانے کے لیے پیزا لینے کے لیے ٹیکسی میں کرایا دینے کے لیے مکان کا رینٹل دینے کے لیے روز مرہ جو ان کی ضرورتیں غریب لوگ ہیں نا یہ تو وہ ظلفکار صاحب ان کو وہ پروائیڈ کرتے ہیں یہ ڈاکومنٹ بھی میں میڈیا کو دے دیتا ہوں ابھی اس کے بعد ایک اور بات بتائی گئی یہاں نیب میں بیان دیا گیا شہباز شریف صاحب نے ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے انیل مسورد صاحب سے انہوں نے کہا کہ ہم نے کرزہ لے کے ایک اپارٹمنٹ خریدا ہے اور یہ کوئی دوزار پانچ میں اپارٹمنٹ خریدا تھا ان سے کرزہ لے کے ظاہری بات ہے جب آپ کسی سے کرز لے کے اپارٹمنٹ لیتے ہیں تو جب آپ نے بیچنا ہے وہ اپارٹمنٹ تو آپ کو اسی شخص کو کرز واپس بھی کرنا پڑنا ہے اب ان سی اے کا ہی دوبارہ برطانیہ کا دوبارہ یہ انویسٹیگیشن ان کی کا جو ان کے اوفیشل ڈاکومنٹ ہے یہ ہوا میں سے نہیں آئے یہ جو ان کے اوفیشل ڈاکومنٹ اور ان ڈاکومنٹ کو انہوں نے رکوانے کی کوشش کی تھی بیس تاریخ کو عدالت میں کہا جنوری کو کہ نہیں یہ پبلک کر دیں ڈاکومنٹ انہوں نے پھر اس پہ اپیل کی جو اپیل کل خارج ہو گئی اور اس خارج ہونے کے بعد یہ ڈاکومنٹ پبلک ہو گئے یہ ڈاکومنٹ میں ان کی عزت افضائی اتنی ہو رہی ہے کہ انہوں نے برپور روکنے کی کوشش کی تھی اور یہ اتنے زیادہ ڈاکومنٹ ہے آپ کے سامنے آہستہ آہستہ لائیں گے یہ ہزاروں ڈاکومنٹ ہیں جن کو انہوں نے پوری کوشش کی برطانیہ میں کہ ان کو یہ رکوال ہیں لیکن یہ ہار گئے اس کوشش میں اور عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ دیا اور عدالت نے کہا نہیں پبلک کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ دعی لینے کے لیے روٹی لینے کے لیے ٹت پیس خریدنے کے لیے کس بندے سے جیب خرچ کے پیسے لیتے ہیں جو یہاں آپ امیرزادے بنے ہوئے ہیں تو یہ جو اگلا ڈاکومنٹ ہے دوزار پانچ میں جو اپارٹمنٹ لیا تھا اور کہا تھا ریپ کو یہاں پر پاکستان میں کہ یہ انیل مسرد صاحب سے ہم نے کرز لے کے یہ اپارٹمنٹ لیا تھا یہ این سی اے بتاتا ہے برطانیہ کا اپنی نویسٹیکیشن میں کہ جب وہ اپارٹمنٹ بکا وہ کروڑوں روپے میں اپارٹمنٹ بکا جب وہ بکا تو اس کا پیسہ انیل مسرد کو نہیں گیا واپس وہ پیسہ سلمان شہباز کی اکاؤنٹ میں گیا اور آدھا آدھا کر کے دو دفعہ گیا یہ تمام ایون ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں کہ پہلی دفعہ اس اپارٹمنٹ کے جو پیسے تھے وہ چھبیس اکتوبر دوزار اٹھارہ کو سلمان شہباز کو گئے اور پھر دوسری کس جو ہے وہ اٹھارہ اٹھائیس جنوری اٹھائیس جنوری دوزار انیس کو گئے سو یہ وہ تمام یہ ڈاکومنٹ سے جو ریویل کر رہے ہیں کہ یہ انہوں نے جن سے ادھار لیا تھا وہ پتہ نہیں خدا جانے لیا تھا یا ان کا اپنا پیسہ تھا لیکن ڈاکومنٹ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے اپنے اکاؤنٹس میں ہیں اور پاکستان میں یہ کہتے ہیں میرا حمزہ شہباز سے کوئی کاروباری لیندن نہیں اور پیسہ سارا وہ ان کو دیتا ہے اور یہ ان کو دیتے ہیں اب یہ اگلی بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ اگلا ڈاکومنٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ بیسیکلی یوکے کے اندر سلمان شاہب جو ہیں وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں مسٹر احمد کے ساتھ مل کے اور یہ وہ تمام پیسے ہیں جس کے ساتھ یہ مل کے انہوں نے ان سے پیسہ بھی لیا ہے جیب خرچ کا ذلفکار احمد صاحب سے اور ان کے ساتھ اب کاروبار بھی کرنا ہے انہوں نے پیسہ ان کا ہونا ہے ایکسپرٹیز ان کی ہونی ہے مہارت ان کی ہے پیسہ ان کا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ووٹ آپ کا ہے پیٹ ان کا ہے ایسے ہی ہے جیسے ووٹ آپ کا ہے مقصود چپناسی ان کا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ووٹ آپ کا ہے اور آٹھاٹ کیمپ آفیسز ان کے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے ووٹ آپ کا ہے اور اس کے بعد سرے محل ان کے ہیں یہ ایسے ہی ہے ووٹ آپ کا ہے اس کے بعد منظور پاپڑ والا ان کا ہے یہ ایسے ہی ہے ووٹ آپ کا ہے لیکن اس کے پیچھے آپ کو رائی ونڈ کی 68 کروڑ کی دیواریں جو ہیں وہ ان کی بن رہی ہیں پیسہ آپ کا ہے یہ ایسے ہی ہے ووٹ آپ کا ہے لیکن لندن کے اور دبائی کے دورے ان کے ہیں زرداری صاحب دورے اپنے کرتے تھے ووٹ آپ کا تھا دورے اکاون ان کے تھے نواز شریف صاحب کے اکیس دورے جو ہیں وہ ان کے تھے ووٹ آپ کا تھا اسی لیے ووٹ کو عزت آپ نے دینی ہے ملک مقصود چپڑاسی کو عزت انہوں نے دینی ہے اسی لیے عدالتوں کو عزت آپ نے دینی ہے اور عدالتوں کو گالی گلوچ اور دھمکی رانہ سناولہ نے دینی ہے اسی لیے کبوتر باز کی عدالت سے زمانت خارج ہونی ہے اور آپ کو زمانت نہیں ملنی گریب آدمی کو ان کو ہفتے والے دن اتوار والے دن بھی زمانت مل جانی ہے اس لیے یہ وہ نظام ہے جس نظام کو یہ پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہوں اور اس نظام میں ان کے اور ملک مقصود چپڑاسی کے اور عربوں روپے کے درمیان میں ایک ہی شخص کھڑا ہے اس کا نام عمران خان ہے اور آپ ہمیں کہتے تھے کہ آپ ان کے ساتھ ہاتھ میں لائیں آپ ان سے بیٹھ کے بات کریں مجھے بتائیں جو ان کا چہرہ ہے جو ان کی کرتود ہے اس کے بعد کیا عمران خان ان کے ساتھ بیٹھیں گے عمران خان ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے عمران خان کو اس کا نقصان ہو یا فائدہ ہو اور آخری بات میں آپ سے کرتا چلوں کہ آپ کس لوگوں کو لگتا ہوگا کہ عمران خان وزیر آزم ہیں تو تب پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں ہیں تو تب یہ بات یاد رکھئے گا یہ جنگ شروع ہو چکی عوام کو اس بات کا پتا چل چکا عوام کو پتا چل گیا کہ آپ بنیادی طور پر لوٹ مار کرنے کے لئے حکومت میں آتے ہیں وہ بلے برطانی معامل خصوص شہباز گل میڈیا سے ایک یستکو کر کے نیوز کانفرس کرے تھے انہوں نے کہا کہ وزیر آزم ہم سے بات نہیں کرتے شہباز شریف یہ گلہ کرتے ہیں ان کی کرپشن اگر دیکھنے ہیں تو ریمن ڈیویس کی کتاب پڑھ لیں انیس سو نوے میں شہباز شریف کی کل اکیس لاکھ روپے مالیت تھی ان کے چپڑازی کے پاس چار چار کروڑ آگئے موسیقی